بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے میتھمیٹکس کے سیکنڈ چپٹر ڈیفرنسیشن کی ایکسسائز ٹو پوائنٹ ون کے قویشن نمبر ٹو سے اس ویڈیو کا آغاز کریں گے قویشن نمبر ٹو لونگ قویشن کے لحاظ سے اہم قویشن ہے لہٰذا قویشن نمبر ٹو سے اس ویڈیو کا آغاز کریں گے لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوڈیوب چینل عظیم ایڈوکیشن ایچ ڈی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن کے ذریعے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب تک آسانی سے پہن جائیں ایکسسائز ٹو پوائنٹ ون کے قویشن نمبر ٹو کا پارٹ ون آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اور وہ ہے انڈر روٹ ایکس پلس ٹو سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دیکھیں سٹیٹمنٹ میں آپ کو کہا جا رہا ہے فائنڈ ڈی وائی آور ڈی ایکس ہم نے ایکسسائز ٹو پوائنٹ ون کا آغاز کرتے وقت ہم نے ایک سمجھا تھا کہ چاہے اے بی انیشیو میتھرڈ ہو فسٹ پرنسیپل میتھرڈ ہو یا بائی ڈیفینیشن میتھرڈ ہو تینوں ایک ہی میتھرڈ کے الگ الگ نام ہیں لہٰذا بائی ڈیفینیشن میتھرڈ سے ہم نے ایکسسائز ٹو پوائنٹ ون کے کوشن نمبر ون کو سولف کیا اور اسی میتھرڈ سے ہم کوشن نمبر ٹو کو سولف کریں گے لیکن انہوں نے بس نام چینج کر کے آپ کو کہا ہے کہ آپ فسٹ پرنسیپل میتھرڈ سے کوشن نمبر ٹو کو سولف کریں تو وہی سارا پروسیجر ہے جو ہم نے ایکسسائز 2.1 کے question number 1 میں لگایا تھا وہی پروسیجر سے ہم question number 2 کو solve کریں گے کیونکہ by definition method, by first principle method, by a, b, initial method ایک ہی method کے تین الگ الگ نام ہیں لہٰذا ہم سب سے پہلے کیا کرتے تھے ہمارے پاس جو بھی function دیا ہوتا تھا اس کو ہم y کے equal let کر لیتے تھے اور اس کو نام دیتے تھے equation number 1 کا اس کے بعد کیا کرتے تھے اس کے بعد y کے ساتھ ہم delta y کو delta y اور right hand side میں x کے اندر ہم delta x کو add کرواتے تھے جب آپ کے پاس یہ addition ہو جاتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے آپ یہاں سے delta y کی value نکالتے تھے delta y کی value نکالنے کے لیے یہ دیکھیں یہ y یہاں plus ہو رہا equal کے اس طرف جا کے minus ہو جائے گا تو delta y کی آپ کے پاس value آ جائے گی under root x plus delta x plus 2 minus y اب آپ کے پاس دیکھیں کہ یہ y کی جو value ہے یہاں پہ جو ہمیں چاہیے یہ equation number 1 کی صورت میں موجود ہے تو آپ یہاں سے y کی value اس equation میں put کر دیں تو یہی میں put کر دیں یہ ہو جائے گا minus square root x plus 2 یہاں سے ہم نے y کی value جو equation number 1 کی صورت میں موجود تھی وہ یہاں put کر دی اس کے بعد delta y کی آپ کے پاس یہ value آ گئی اس کے بعد آپ کیا کریں گے اب آپ کے پاس یہ condition بن گئی ہے اس condition کو آپ کس طرح solve کریں آپ اس کو rationalize کروائیں گے rationalize کیسے کرواتے تھے کہ جو آپ کے پاس statement یا function دیا ہوتا تھا اس کو sign change کر کے اس کا اسی function سے multiply بھی کرواتے تھے اور divide بھی کرواتے تھے لہٰذا یہاں پہ لکھ دی جائے گا کہ by rationalization یہ آپ کے پاس function ہے under root x plus delta x plus 2 minus under root x plus 2 یہ آپ کے پاس function ہے اسی کا sign change کر کے آپ نے اس کو multiply بھی کروانا ہے اور divide بھی کروانا ہے اب دیکھیں نا یہ sign جو ہے یعنی یہ والا function مارے پاس minus میں ہے تو اس کا sign change کر کے یعنی under root x plus delta x plus 2 plus ہو جائے گا کیونکہ sign change کر رہے ہیں تو plus ہو جائے گا under root x plus 2 sign change کر کے multiply بھی کروائیا اور اسی سے ہم نے اس کو divide بھی کروائیا plus under root x plus 2 یہ ہم نے اس کو rationalize کر دیا اب آپ دیکھیں rationalization سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو numerator ہے یہ والا factor اور یہ والا factor یہ دونوں آپس میں ایک فورمولے کے تحت simplify ہو رہے ہیں اور وہ formula کیا ہے وہ formula ہے a square minus b square کا یہ کس کے برابر ہوتا ہے a plus b multiply a minus b تو یہاں دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس a minus b factor ہے یہ آپ کے پاس a plus b factor ہے تو لہٰذا یہ ہو جائے گا a square minus b square یعنی ان میں سے دونوں factor کا square لیں گے اور اس کو آپس میں minus کر دیں گے تو یہ بنجے گا under root x plus delta x plus 2 کا square minus دوسرا factor آپ کے پاس ہے under root x plus 2 اس کا بھی square اور نیچے دینومیٹر ہے وہ آپ کا بالکل اسی طرح as it is ہی لکھا جائے گا under root x plus delta x plus 2 plus under root x plus 2 rationalization کے بعد ہمارے پاس یہ ایک equation آگئی اب آپ اس equation میں دیکھیں کہ یہ square اور یہ under root آپس میں cut گئے ٹھیک ہے جب یہ آپ کے پاس cut جائیں گے تو آپ کے پاس جو بچ جائے گا وہ ہوگا x plus delta x plus 2 یہ دیکھیں یہ والی value اترائی minus x plus 2 whole divided by اور جو denominator ہے وہ بالکل اسی طرح دے گا under root x plus delta x plus 2 plus under root x plus 2 اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس جو minus ہے اس کو apply کر دیں اس کو یہاں پہ apply کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس delta y کی value آ رہی تھی delta y is equal to سارا کچھ اسی طرح لکھیں گے x plus delta x plus 2 بس یہ جو minus ہے اس کو under apply کریں گے تو یہ ہو جائے گا minus x اور minus 2 کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ x plus میں تھا minus کے ساتھ multiply ہونے سے یہ x minus کا ہو گیا اور یہ 2 بھی plus کا تھا تو minus کے ساتھ multiply ہونے سے یہ بھی minus کا ہو گیا اور جو نیچے denominator ہے وہ بالکل اسی طرح under root x plus delta x plus 2 plus under root x plus 2 اب آپ دیکھیں کہ numerator میں آپ کے پاس cutting کیسے چیزی ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس ہے x یعنی positive x is negative x سے cut گیا اور positive 2 is negative minus 2 سے cut گیا یعنی تو آپ کے پاس باقی کیا بچ جائے گا باقی آپ کے پاس بچ جائے گا delta y is equal to delta x over under root x plus delta x plus 2 plus under root x plus 2 یہ آپ کے پاس delta y کی most simplified value آگئی جب آپ کے پاس delta y کی most simplified value آجاتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے آپ دونوں جانب equation میں delta x کو divide کروا دیتے تھے تو یہاں ہم نے دونوں جانب delta x کو divide کروا دیا اب دیکھیں یہ divide کروانے سے کیا ہوا کہ یہ delta x اس delta x سے cut گیا اور آپ کے پاس delta y over delta x کی simplified value آگئی 1 over under root x plus delta x plus 2 plus under root x plus 2 یہ آگئی تو جب آپ کے پاس delta y over delta x کی most simplified value آجاتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے آپ دونوں جانب limit apply کرتے تھے کہ جس میں ہمارا delta x approach کر رہا ہوتا تھا 0 کو تو یہاں بھی ہم نے limit apply کر دی اور یہاں بھی limit apply کر دی جس میں delta x approach کر رہا ہے 0 کو تو simplify کرنے سے دیکھیں یہ آپ کے پاس بن جائے گا d y over d x اور جب یہاں پہ right hand side میں آپ limit apply کروائیں گے تو جہاں جہاں delta x آ رہا ہوگا وہی zero ہوگا بقی کوئی zero نہیں ہوگا اس کا مطلب one جو ہے numerator میں وہ بالکل اسی طرح نہ آئے گا divided by اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کا اس فیکٹر میں delta x آ رہا ہے لیکن یہ پورے فیکٹر کو zero نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ delta x جو ہے وہ x سے پلس ہو رہا ہے اور 2 سے بھی پلس ہو رہا ہے لہٰذا delta x ہی zero ہوگا x پلس zero پلس two بقی یہ x اور یہ two یہ zero نہیں ہوں گے کیونکہ یہ پلس ہو رہے ہیں اور پلس under root x پلس under root x پلس two پلس under root x پلس two تو یوں آپ کا dy over dx یہ دیکھیں نیچے دونوں فیکٹر سیم ہیں تو اس کا مضالب دونوں پلس ہو رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا one over two under root x پلس two یہ تھا آپ کا given question کا derivative given function آپ کے پاس تھا under root x پلس two اور اس کا derivative آپ کے پاس آ گیا one over two under root x پلس two یہاں پہ ہمارا question number two کا part number one بالکل ختم ہوتا ہے امید ہے آپ کو question number two کا part number one سمجھ آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں question number two کے last part کی جانب question number two کا second جو آپ کے پاس آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ہے one over under root x پلس a بالکل اسی طرح کا question ہے جیسے ہم پچھلے تمام questions کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کے پاس جو given function ہے اس کو y کے equal let کر لیں y کے equal let کر لیا اور اس کو نام دے دیں question number one کا اس کے بعد کیا کرتے تھے اس کے بعد ہم کرتے تھے کہ y کے ساتھ آپ delta y کو اور function میں right hand side پہ x کے اندر آپ delta x کی addition کرواتے تھے یہ آپ کے پاس addition ہو گئی اب آپ دیکھیں کہ یہ y یہاں پلس ہو رہا ایک کل کے اس طرف جا کے minus ہو جائے گا تو یہی پہ ہم اس کو minus کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس minus ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ یہ delta y کی value آپ کے پاس آگئی ہے اور یہ y کی value نکالنے کے لئے ہمارے پاس equation میں equation number one کی صورت میں y کی value موجود ہے تو لہٰذا equation number one کی y کی value اس کی y کی جگہ پٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا delta y is equal to one over under root x plus delta x plus a minus one over under root x plus a یہ y کی جگہ ہم نے اس کی value پٹ کر دی اب اس کو simplify کریں تو simplify کے لئے دیکھیں کہ یہ آپ کا لیا جا رہا ہے lcm تو اس کو آپ lcm سے simplify کریں lcm کیسے کرواتے ہیں جب آپ کے پاس دو different factors ہوتے ہیں denominator میں تو ان کو multiply ہی کریں گے تو آپ کا lcm آجے گا یہ بھی different ہے لہذا دونوں factors کو multiply کروا دیں under root x plus delta x plus a اس کو اور دوسرا factor آپ کے پاس ہے under root x plus a اس کو بھی آپ multiply کروا دیں تو یہ آپ calcium لیا گیا اور دوسرا آپ کیا کرتے تھے کہ denominator کو اس کے denominator سے divide کیا تو یہ والا factor اور یہ والا factor cut گیا باقی آپ کے پاس بچ گیا under root x plus a اس کو آپ one سے multiply کروا دیں تو یہ ہو جائے گا under root x plus a minus اب اس denominator کو اسی denominator سے divide کرتے ہیں تو یہ والا factor اور یہ والا factor cut گیا باقی آپ کے پاس بچ گیا under root x plus delta x plus a اس کو one سے multiply کروا دیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا under root x پلس delta x پلس a یہاں تک ہم نے delta y کا جو لیا گیا ہے وہ lcm کے ثروہ simplified گیا گیا ہے اس کے بعد دیکھیں ابھی بھی آپ کیا کریں کہ ابھی بھی آپ اگر یہاں پہ delta x کو دیکھیں نا جب آپ کے پاس delta y کی simplified value آ جاتی تھی تو آپ delta x کو دونوں جانے divide کراتے تھے اگر مثال کے طور پر میں یہاں پہ delta x کو divide کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ کوئی ایسا delta x ہے جس کے ساتھ یہ کٹے اور اگر یہ نہیں کٹے گا تو جب ہم limit apply کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب limit یہ zero ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے جب limit apply کرتے ہیں نا delta x approach to zero تو جب ہم limit apply کریں گے تو یہ zero ہو جائے گا تو one over zero undefined form ہے وہ سارے کے سارے question کو undefined کر دے گی لہٰذا ابھی رکھ ہم نے کوئی ایسا delta x یہاں سے نہیں نکالا کہ جب ہم اس کے ساتھ delta x کو divide کروائیں تو وہ cancel out ہو سکے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو مزید simplify کرنا ہے تو مزید simplify کرنے کے لئے کیا کریں گے ظاہر سی بات ہے مزید simplify کرنے کے لئے rationalization کا ہی انتخاب کریں گے تو rationalization کریں گے اس کی جو آپ کے پاس factor ہوگا اس factor میں sign کو change کر کے آپ اسی پورے function کے ساتھ multiply بھی کروائیں گے اور divide بھی کروائیں گے لہٰذا یہ والے factor کو دیکھیں یہ sign negative کا آ رہا ہے اس کو positive کر کے اسی factor سے multiply بھی کروائیں اور divide بھی کروائیں تو یوں آپ کے پاس یہ بنجھے گا under root x plus a minus under root x plus delta x plus a divided by under root x plus delta x plus a multiply by under root x plus a دیکھیں یہ تو میں نے ابھی فلاحیسیت نے لکھ دیا rationalization کیسے کروائیں گے یہ جو آپ کے پاس numerator ہے اس کو آپ multiply کروائیں sign تبدیل کر کے sign آپ کے پاس دیکھیں یہ ہے پہلے آپ کے پاس لکھا جائے گا x plus a یہاں پہ میں آپ کے پاس آ رہا ہے minus اس کا sign تبدیل کر دیں اور باقی سارے کی ساری values اسی طرح آئیں گی x plus delta x plus a اور اسی کے ساتھ آپ اس کو divide کروا دیں under root x plus a plus under root x plus delta x plus a دوبارہ دیکھ لیں کہ ہم نے numerator کا sign تبدیل کر کے اس کو plus کیا اور اسی سے ہم نے multiply بھی کروایا اور divide بھی کروایا اب آپ دیکھیں multiply divide کروانے کے بعد آپ کے پاس numerator میں جو factors بن رہے ہیں وہ دوبارہ سے وہی چیز بن رہی ہے a minus b a plus b تو یہ کس کے برابر ہوتی ہے a square minus b square کے ٹھیک ہے تو یہاں اوپر numerator میں آپ a square minus b square کا formula لگا دیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا a کا square a آپ کے پاس ہے x plus a اس کا square minus b آپ کے پاس ہے x plus delta x plus a اس کا بھی square ٹھیک ہے اور نیچے تو دونوں values آپ کے پاس ہیں یہ دونوں آپس میں ساری کی ساری multiply ہو رہی ہوں گی تو اس کو آپ بالکل ہو بہو اسی طرح لکھ دیں under root x plus delta x plus a multiply under root x plus a اور whole multiply under root x plus a plus under root x plus delta x plus a یعنی denominator میں اس کے والے کی اور اس کے والے کی دونوں values آپس میں میں نے multiply کروا کے یہاں لکھ دیں اب اس کا square لگانے کے بعد یعنی یہ formula لگانے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوا یہ under root اس square سے اور یہ والا under root اس square سے cancel out ہو گیا تو چونکہ یہ آپ کے پاس آ رہی تھی delta y کی value اب اس value کو simplify کرواتے ہیں مزید اور وہ ہم یہاں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں delta y کی آپ کے پاس value آجے گی اب x plus a کیونکہ under root بھی factors ہیں اس کو بھی آپ ہو بہو اسی طرح لکھ دیں گے یہ ہو جائے گا under root x plus delta x plus a multiply by under root x plus a اور whole multiply by under root x plus a plus under root x plus delta x plus a یہاں پہ ہم نے اس کو multiply کروا دیا اب آپ دیکھیں کہ numerator میں آپ کے پاس یہ minus x اور یہ plus x کٹ گیا اور ساتھ یہ plus a اور یہ minus a کٹ گیا اور باقی آپ کے پاس کیا بچ گیا باقی آپ کے پاس بچ گیا delta y is equal to minus delta x divided by یہ ساری کی ساری value دوبارہ سے آپ یہاں پہ نیچے لکھ دیں under root x plus delta x plus a under root x plus a اور whole multiplied by under root x plus a plus under root x plus delta x plus a یہ ہم نے لکھ دی اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک delta x آگی ہے کہ جب ہم delta x کو دونوں جانب divide کروائیں گے تو یہ والا delta x اور وہ والا delta x جو ہم divide کروائیں گے وہ آپس میں کٹ جائے گا لہذا یہاں پہ یہاں پہ آپ دونوں جانب ایکویشن میں delta x کو divide کروائیں گے یہ ہم نے delta x کو divide کروائیں گے تو یہ delta x اور یہ delta x آپس میں کٹ گیا اور آپ کے پاس باقی کیا باقی آپ کے پاس باچے گیا delta y over delta x is equal to یہ دیکھیں یہ minus 1 بچا اور باقی یہ تمام کی تمام value بالکل اسی طرح آگئی تو یوں ہم نے آگئی delta y over delta x کی most simplified value تو جب آپ کے پاس یوں value آجاتی تھی تو limit apply کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس delta x approach کر رہا ہوتا تھا 0 کو دونوں جانب اپنے limit apply کر دی تو limit apply کرنے کے بعد یہ value آپ کے پاس آگئی dy over dx کے ٹھیک ہے اور right hand side پہ limit اثر نہیں کرے گی کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی delta x نہیں ہے تو جہاں delta x نہیں ہے وہ value کو آپ نہیں شیئے گے باقی جہاں delta x آرہا ہے وہ 0 ہو جائے گا یہ delta x آرہا ہے 0 ہو گیا لیکن x plus a سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ آپ کے پاس آجے گا under root x plus a اسی طرح یہ under root x plus a بلکل اسی طرح آگیا hold multiplied by under root x plus a یہ بھی اسی طرح آگیا اور plus اس under root میں آپ کے پاس delta x آرہا ہے یہ 0 ہوگا لیکن باقی values پر اثر نہیں کرے گا کیونکہ وہ plus ہو رہی ہیں لہٰذا یہ بھی آپ کے پاس اسی طرح آگیا under root x plus a اب یہ دیکھیں کہ یہ دو فیکٹر آپ کے پاس multiply ہو رہے ہیں تو بے سیم ہے تو powers پلس a یہ square اور یہ under root آپ کے پاس کٹ گیا باقی آپ کے پاس بچ جائے گا is equal to minus one divided by یہ two میں یہاں پہلے لکھ لیتا ہوں x plus a اور x plus a کی power one by two یہ میں نے کیسے لکھ ہے یہ والا فیکٹر آپ کے پاس x پلس a یہ پہلے تو یہاں پہ ہم نے powers کو add کر دیا تو آپ کے پاس کیا answer آگیا جب آپ one میں one by two کو add کریں گے تو آپ کے پاس answer آجائے گا three by two لہٰذا minus one divided by two into x plus a کی power three by two یہ ہے آپ given question one over root x plus a derivative امید میں یہ بتاتا ہوں کہ ان میں کون کون سے questions paper point of view کے لحاظ سے اہم ہیں اور کون کون سے questions پہلے board میں آ چکے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیچے کا question number eleven twelve thirteen اور fourteen یہ چاروں کے چاروں questions آپ کے board میں آ چکے ہیں اور بطورے long question آپ سے پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی میں نے آپ جیسے کہا تھا کہ یہ exercise long کے لحاظ ہے لیکن short بھی پوچھ جاتے ہیں تو آپ نے اس exercise کو long کے لئے ہی تیار کرنے ٹھیک ہے تو یہ تھا question number one اور question number two کا part number one جو ہے وہ short question میں پوچھا گیا ہے غالباً سرگودہ board میں اور اس کا part two ہے یہ long question میں پوچھا گیا ہے لہور board میں فیصلabad board میں راول بینڈی board ان questions کو آپ نے جو میں بتائی ہے اس کو point out کر لیں اور ان کو آپ نے لازمی practice کرنی ہے تاکہ آپ کے procedure ہے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں یہاں پہ ہمارا exercise two point one کا مکمل اختتام ہوتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو exercise 2.1 مکمل کروائی ہے اس کا ایک سوال کروایا ہے وہ آپ کو مکمل سمجھ آیا ہوگا لیکن پھر بھی کسی بچے کو کسی بھی question میں یا کسی بھی method میں یا کسی بھی step میں کسی قسم کی سمجھ نہ آئی ہو تو سکرین پر شو ہوتے ہوئے ہمارے ورڈس ہیں لائک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانے کا method سمجھ آیا ہوگا اس طرح سب کرنے سے ہماری اگلی تمام ویڈیوز آپ سب تک آسانی سے اور آسانی نوٹیفکیشن کے